اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جس میں ایک ہی دن چند عبادتوں کو انجام دینے پر بہت بڑی بشارت دی گئی ہے بہت بڑا سواب بتایا گیا ہے اس پر ہمیں عام دنوں میں چاہے رمضان ہو چاہے غیرے رمضان ہو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ اپنی زندگی میں ایسے دن لائیں جن میں یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ انجام دے سکیں تو عام دنوں میں معاملہ تھوڑا مشکل لیتا ہے لیکن رمضان میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں ہمارے لئے اگر ہم کم سے کم رمضان میں چاہیں تو ایک ہی دن میں یہ ساری عبادتوں کو جمع کر سکتے ہیں اور جو بہت بڑا فائدہ ہے اس کی ہم امید کر سکتے ہیں کسی حد تک تو دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یعنی صحابہ اکرام کی مجلس تھی اور خوشہ سوال کیا کہ آج تم میں سے کون روزہ ہے اچھا یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا یعنی یہ فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ عام دن تھا یعنی نفلی روزے کی بات تھے کہ آج تم میں سے کوئی روزہ ہے نہیں صحابہ اکرام کی مجلس تھی کئی لوگ تھے پوچھا آج تم میں سے کوئی روزہ ہے تو سب خاموش تھے قال ابو بک رضی اللہ عنہ سارے صحابہ خاموش ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ ایک رسول میں میں آج روزے سے ہوں قال فمن تبی امینکم لیوم جنازتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سوال کیا اسی مجلس میں اسی وقت کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو سب خاموش ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اس سوال کے جواب میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے کسی جنازے میں شرکت بھی کی ہے قال فمن ات امینکم لیوم مسکینہ تیسرا سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو سب خاموش ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے سلطح میں نے آج یہ کام بھی کیا ہے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے قال فمن ات امینکم لیوم مریضا چوتھا سوال کیا کہ تم میں سے آج کسی نے کسی بیمار کی ایادت کی ہے سب خاموش ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنا اللہ کے رسول میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمعنا فی مریئن اللہ داخل الجنہ کہ یہ چار عبادتیں اور بعض روایاتوں میں ہے کہ ایک دن میں یہ چار عبادتیں جس نے ایک دن میں جمع کر لیں ایک ساتھ کر لیا وہ جنت میں جائے گا وہ جنتی ہوگا تو اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمیں پوری زندگی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایسے دن آئیں جن میں ہم ایک ساتھ یہ چاروں عبادتیں کریں یعنی ہم اس دن روزے کی حالت میں ہوں کسی کو ہم نے کھانا کھلایا ہو کسی کے جنازے میں شرکت کی ہو اور کسی بیمار کی عیادت کی ہو تو عام دنوں میں اگر ممکن نہ ہو تو رمضان میں گرچ یہ روزہ فرض ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دن میں یہ عبادتیں جمع ہو جائیں روزہ تو رکھنا ہی ہے روزے کے ساتھ آدمی مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہے رمضان میں تو روزہ بھی ہو بہت سارے مسکین ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں کھانا کھلانا بھی آسان ہوتا ہے رمضان میں اس کا ماحول بنا رہتا ہے اس کے علاوہ اگر روزے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں بھی شریک ہو جائے موقع ہے اس کا اور اسی طرح سے کوئی بیمار ہے تو اس کی یادت بھی کرے تو رمضان میں آدمی تھوڑا سا فری بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کیے ہوتا ہے عبادت کیلئے تو رمضان میں یہ آسان ہوگا کہ ایک ہی دن میں اس چاری عبادتیں جمع کر لیں ویسے یہ عبادتیں رمضان کی علاوہ کے لئے ہیں جو روزے کا ذکر ہے وہ نفلی روزے کا ہے لیکن پھر بھی رمضان میں کم سے کم کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ہی دن میں یہ ساری عبادتیں جمع ہو جائیں تاکہ ان عبادتوں کی استعمال پر جو ثواب ہے اس کی امید کیا سکے تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گی اس پر ہمیں رمضان میں عمل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبردست فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بعد ان کا پہلا درجہ اور اول نمبر کی فضیلت جو حاصل ہے وہ بلا بچے نہیں ہے آپ سوچیں کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچانک سوال کیا پہلے سے نہیں بتایا تھا کہ کل میں پوچھوں گا اچانک سوال کیا کہ آج کون روزہ رکھی ہوئی ہے اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزہ رکھی ہوئی ہے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آج کس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے اس کے جواب میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی اس سوال کے جواب میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاں کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کام کیا چوتھا سوال کرتے ہیں کہ کس نے کسی مریض کی عادت کی ہے اس سوال کے جواب میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا تو آپ سوچیں کسی دن اچانک یہ چار چیزیں پوچھی گئیں چاروں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انجام دے رہے ہیں تو ذرا انتاظہ کریں کہ پوری زندگی میں ان کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا ان کی نیکیوں کی کیا مقدار ہوگی تو یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ حدیث پر ملکی توفیق تا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ